اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے ونٹر میں سردیوں میں خاص طور پر ہارٹ ٹیک اور دل کے مسائل میں کیوں اضافہ ہو جاتا ہے اس کی سب سے جو فیزیولوجیکل وجہ اس کی تین وجوہات ہیں نمبر وان یہ کہ آپ کا سمپتھائٹک سسٹم جو ہے اوور ایکٹیویٹ ہوتا ہے آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ بڑا ہوتا ہے تاکہ آپ کی بوڈی ٹیمپریچر کو منٹین کرنے کے لیے دل کی دھڑکن زیادہ تیز ہوتی ہے دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اس لیے ہارٹ پہ لوڈ زیادہ ہوتا ہے نسبتا نورمل ٹیمپریچر کے اس لیے دوسری بڑی وجہ آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے جو ویسلز ہیں ویزو کنسٹرکشن ہوئی تھی آپ کی نالیاں تھوڑی سی سردی میں تنگ ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ہارٹ کے مسائل بڑھ سکتے ہیں اور تیسری اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اکسیجن سپلائے جو ہے وہ سردیوں میں کم ہوتی ہے اس لیے جو اور آپ کے ہارٹ کو اپنا اکسیجن بیلنس کرنے کے لیے ایکسٹرا ورک کرنا پڑتا ہے اس لیے جو لوگ جن کو ہارٹ کے مسائل ہوتے ہیں ان کو کافی محتاط رہنا چاہیے اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ اپنے بوڈی ٹیمپریچر کو منٹین کرنا چاہیے منٹین کرنے کے لیے آپ ملٹیپل لیئرز آف کلوتھ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے بوڈی کو گرم رکھیں تاکہ آپ کے ہارٹ کو کم سے کم لوڈ کرنا پڑے اپنے بوڈی ٹیمپریچر کو منٹین کرنے کے لیے نمبر ٹو آپ کو اپنے گھر کا ٹیمپریچر اپنے ہوم کا یا ان سائٹ جہاں آپ رہتے ہیں اس کا ٹیمپریچر منٹین رکھنا چاہیے نمبر ٹھری آپ کو سموکنگ خاص طور پر جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں اس کو سموکنگ کو بھی آوائیڈ کرنا چاہیے اب چیسٹ پین اور انجائنا کی کیا نشانی ہوتی ہے آپ کو اپنے میڈل آف دی چیسٹ میں ایک تھرومبنگ پین فیل ہوتی ہے بڑی شدیب پین بینڈ لائک پین جیسے کسی نے آپ کو بان دیا ہو یہاں سے اور اس کے علاوہ سویٹنگ ہو سکتی ہے سویر چیسٹ پین ہو سکتی ہے دل کی دڑگن تیز ہو سکتی ہے ایسی کنڈیشن میں آپ کو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے جو خاص طور پر ہارٹ کے پیشنٹ ہیں آر ایڈ